بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو انتہائی اہم ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس کو جوصلہ دیا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے اور اس کا پولیس رول میں کیون سا باب فکرہ ہے یہ باب نمبر چھے اور فکرہ نمبر دس ہے یہ اے لسٹ اور بی ون کی تیاری کے لئے بھی انتہائی اہم ہے اور اس کے علاوہ جو دوست نے رکروٹ ہونی ہے ان کو بھی اس چیز کی انفرمیشن ہونی چاہیے تو پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسلح سرکاری کوت میں کسی مفوض مقام اور جگہ پر رکھا جائے گا لین میں کوت ہیڈ کانسٹیبل لین افیسر کی برائے راست اور ذاتی نگرانی میں اور تھانہ جات میں مہرر تھانہ زیرے نگرانی ایس ایچو تھانہ اور دیگر مقامات پر برائے راست گارد انچارج یا کمان افیسر تمام زیرے استعمال اسلحے کو درست طور پر رکھیں اس کی دیکھ بال ان کی تقسیم کیے جانے اور واپس جمع کروانے کی ذمہ دار ہوں گے تو اس کے بعد زمہ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کہ ہر ایک پلس افیسر کو جسے کوئی ہتھیار یا اسلحہ تقسیم کیا گیا ہو اس کی ذمہ داری ہوگی اس اسلحے کو استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد خود صاف کرے گا اور جو اسلحہ زدہ استعمال نہ ہو اس کی صفائی کے لیے مشکی ٹولوں اور تمام سے اس کی ڈیوٹی لگوائی جائے گی اور تمام راکھنوں کا اسلحانہ موائنہ پلے آف کروایا جائے گا یہ تو ہو گیا اسلحانہ موائنہ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پولیس کا اسلحہ ہے اسے جو بھی پولیس افیسر لے کر جائے گا ڈیوٹی کے لیے اس کی صفائی اور دیکھ بال کا وہ خود ذمہ دار ہوگا ایک بات یہ ہے اور دوسری نمبر پر جو پوائنٹ ہے صفائی کے لحاظ سے یہ باز قاتل جو پولیس کی کچھ پولیس کانسٹیبل جو پانچ سے یا دس سے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور لینڈ سے گاڑی پر لکھلتے ہیں تمام تھانوں کی جو کوت ہوتی ہیں جو ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے ان کی صفائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ بھی اس کے موائنہ بھی چیک کیا جاتا ہے موائنہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کی رپورٹ بھی تیار کی جاتی ہے اور زمہ نمبر تھری ہے کہ ہر ہر پولیس افیسر سے کوئی اسلحہ یا اس سے مطلقہ اشیاء جو کسی پولیس افیسر کو دی جائے گی ان کی دیکھ بار اور صفائی اسی پولیس افیسر کی ذمہ داری ہوگی تا وقت کہ وہ اس اسلحے کو واپس اس افیسر کو جمعنا کرا دے جس نے اسے تقسیم کیا اور جب تک وہ اسلحہ اس شخص کے پاس ہوگا وہ اسلحہ اس کی ذمہ داری اب یہاں پہ جو تیسرا پوائنٹ آیا یہاں پہ پچھلے پوائنٹ میں میں اس کی ذمہ داری آئی بات آئی تھی لیکن تیسری زمن میں اس نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ جو بھی پولیس افیسر کسی بھی پولیس افیسر سے کوئی اسلحہ لیتا ہے تو اس کی دیکھ بال اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اس پولیس افیسر پر ہوگی جب تک وہ یہ اسلحہ جمع نہ کروا دے یہ زمن نمبر تیسرا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ